جی فرنس ونس اگن ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں اپنے سای یوٹیوب چینل میں خوش آمدی کرتا ہوں اور آج پاکستان ایفیس کی لیکچر سیریز میں ہم ایک اور اہم ٹاپک کور کرنے لگے ہیں یہ کافی اہم ٹاپک ہے اور بعض اگات یہ عمومن پوچھا بھی جاتا ہے ایکسیمز میں تو آج اس ٹاپک میں بات کرنے لگے لگے ہیں اسے کہتے ہیں دینِ الہی جی ہیں ایک ایکسپریمنٹل تجربہ ایک ناکام تجربہ اور ایک طرح سے ایک طرح سے نالائکی کا ایک تجربہ جو اکبر بادشاہ نے کیا تھا تو اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے دینِ الہی بنانے کی کیا ان کو آن پڑی تھی کہ انہوں نے دینِ الہی بنائے اس کے کیا ریزن تھے کیا کانسکوینسز نکلے اور اس سے مسلمانوں نے کیسے جند چھڑائی اور مسلم کون سے سکولر سے جنہوں نے اس آئیڈیا کو رد کیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھایا تو آج ہم اس ویڈیو میں یہ سب کچھ ہم کور کریں گے لیکن آپ سے ایک روکویسٹ ہے لیکچے شروع کرنے سے پہلے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو کائی لیے ایک سکنڈ نکال کے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو انڈ میں اسے لائک بھی کیجئے گا تو ہم بات کر رہے تھے دینِ الہی کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکبرج کی جو حکومت آئی دی وہ ففٹین سکسٹی سکس میں دی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اکبر کی حکومت کب آئی دی ففٹین سکسٹی سکس میں دی ہی وانڈیٹو ون کولابریشن آف دہ راجبود چیفز اب وہ کیوں یہ کہہ جائے شروع سے ہی ان کی خواہشتی کیونکہ وہ جنگ نہیں چاہتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی ان کی جو کنڈم میں وہ بڑھتی جائے اور جن سے ان کی جنگ ہوتی ہے ان سے ان کا کوپریشن نے کیونکہ ان کی کوپریشن ہو جاتا ہے تو ایک طرح سے ان کی پاور بنی رہے گی تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے کم سے کم دشمنوں اور زیادہ سے زیادہ دو سو تو اس وجہ سے وہنگ کہہ جاتے تھے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ دو سو تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ Frankfurt اور ہندو جو women تھی ان سے że انہوں نے شادی کی جب انہوں نے شادی کی تو ہوا گئے کہ جو راجپوت اور ہندو لوگ تھے لوگ تھے ان کے اوپر ان کو ان کی اوپر ان کو انہوں نے بڑی جو پوزیشن سے ان کو عطا کر دی کہ کورٹ کے اندر جو مغلوں کا اکبر بادشاہ کی جو 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 بڑے بڑے اہدے تھے ان کو ان سے نواز آ گیا ان کو بڑے بڑے اہدے دیئے کہ بڑا بڑا ان کا انفلنس رہ گیا کیونکہ جو ہندو وامن جنسوں نے میریج کی ان کا کافی انفلنس آ اکبر بادشاہ پہ تو راجبوت اور ہندو ہندو لوگوں کا کوپ رشمان پانے کے لیے نہ صرف ان کی عورتوں سے انہوں نے شادی کی لیکن یہ تھا کہ کورٹ کے اندر ہندو اور راجبوت لوگوں کو انہوں نے کافی سارے بڑے بڑے اہدے دیئے تو انہی ہندو اور راجبوت لوگوں نے ان کو ایک آئیڈیا دیا کہ آپ ایک طرح سے ایک ہارمونیس ریلیجن قائم کریں جس کی وجہ سے ایک طرح سے ہارمونی ہو آپ کے لوگوں کے بیچ میں ایسا نہ ہو کہ جو یہاں تو اوپر تو جب سیٹل ہو گیا کہ بادشاہ نے ہندو اور راجبوت اور دوسرے شادی کے لیے لیکن جو عوام تھا ان کو بھی آپ سیٹسفائے کر لیں اور اس وجہ سے ان کو یہ آئیڈیا دیا کہ آپ دینِ الہی قائم کریں دینِ الہی کے انگلیش میں مہنے دیوائن فیت اور یہ بھی آپ کو پتا ہوں جی کہ ففٹین ایٹی ٹو میں یہ تجربہ کیا گیا تھا اب یہ دیوائن جو ریلیجن تھا یا جسے آپ کہتے ہیں دینِ الہی یہ ایک طرح سے اسلام کو اس نے بالکل خراب کیا کیونکہ اس کے اندر دینِ الہی کے اندر جو کچھ باتیں کی تھی وہ اسلام کے اندر کی تھی میں آپ کو بتاؤں دینِ الہی جو مذہب تھا وہ ہندو اور راجبوت لوگوں کی ایڈوائز پر اکبر بادشاہ نے بنانے کی کوشش کی اور ان کی یہ کوشش تھی کہ جو ہندو اور مسلم لوگ ہیں ان کو ایک ایسا نیا مذہب دیا جائے جن میں دونوں کی نیٹس کی ضرورت موجود ہوں مسلمان بھی خوش ہو جائیں ہندو بھی خوش ہو جائیں تو دونوں ریلیجن کی کچھ جو باتیں تھیں اکبر بادشاہ نے وہ لی ان کو انہیں ایک طرح سے ایک 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 فارم میں لیا اور لوگوں کے کہ اب یہ فالو کریں ہندو لوگوں کے لیے ان کو یہ لگا کہ یہ سبٹ بلگا کیونکہ ان میں ہندو باتیں بھی ہیں تو وہ مسلمانوں کی کچھ باتیں مان لیں گے مسلمانوں کو ان کو یہ لگا کہ اکبر کو لگا کہ مسلمان مان لیں گے کیونکہ اسلام کی باتیں اور کچھ چندوں کی بھی باتیں مان لیں گے تو یہ طرح سے غلط ہے کیونکہ ان کو اس کے اندر جو مین اس کے پاسٹیلیٹس ہیں جو مین پوائنٹس ہیں وہ بالکل ہی اسلام کے خلاف تھی اور بعد میں اس پہ ان پہ بہت تنقید بھی ہیں اور ان اسلام کے جو اسکالت ہیں ان کو بہت نیگٹ کیا تو پہلا تھا ورشپ آف دا سن سورج کی عبادت کرنا اب آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر ہے توحید خدا اکیلے کی عبادت کرنا کسی کی عبادت نہیں کرنی کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں اور ورکتے ہیں درود اسلام بھیجتے ہیں لیکن جو خالصت ان عبادت ہے جو آپ نماز پڑھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں جو آپ زکاة دیتے ہیں وہ صرف وہ صرف ہمارے رسول نے بھی کہا کہ آپ نے صرف اللہ پاک کے لئے کرنے ہے تو اب یہاں پہ ورشپ آف سن سورج کی عبادت کرنا یہ غلط تھا یہ مسلمان لوگوں کے لئے ناقابل برداشت تھا ورشپ آف آئر آگ کی پوجا کرنا یہ غلط تھا جزیہ جو تھا وہ جزیہ اور پلگرمج جو ٹیکس تھا وہ انہوں نے معاف کر دی جزیہ نان مسلم لوگوں پہ ہوا کرتا تھا اور پلگرمج ٹیکس مسلمان انہوں نے دونے ہی معاف کر دی دینِ حلائی انہوں نے کہا کہ گوڈز جو ہیں وہ سپریم پاور ہیں لیکن گوڈز کا جو شیڈو ہے وہ اکبر ہے انہوں نے گوڈ کا شیڈو کہا اکبر کو اور انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ جب اکبر نے یہ دینے لے کیا تو یہ بھی ایک تیرے سے کامل ہو گیا کہ اکبر کی بدبارگاہ میں جو ہی جائے گا وہ جھک کے جائے گا تو یہ بھی ایک اسلام ہے کہ جھکنا صرف اللہ کے لئے کوئی بھی مندہ کسی اور کے لئے جھک اس کونٹیکس میں نہیں کر سکتا جس میں اکبر کرا رہا ہے تو اکبر نے یہ بھی جو باؤ پروسٹوشن سر کو نیچے کرنا یہ چیز بھی اس میں ڈال دی تو یہ چیز بھی ہندو لوگوں کے لئے وہ مقدس ہے تو انہوں نے دینِ الٰہی میں کاؤ سلوٹر کو منع کر دے جب ہم زکاة جو ہم خیرات کرتے ہیں اوزائی کرتے تو اس میں تو ہم کر لے تو اسلام میں یہ چیز حلال ہے جو چیز حلال ہے آپ خواست سکتے ہیں آپ کے پاس ایک کارنی ورس ٹیت بھی ہے آپ اومنی ورس ہو آپ دونوں چیزیں خواست سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کاؤ سلوٹر کو بہن کر دی گیا ہندو لوگوں کو آزان کال پریئر آزان کال جو تھی انہوں نے اس پہ بھی پابندی لگا کہ آزان کی پریئر نہیں کی ماسک میں زیادہ تر چلو پاسٹ میں ہوا مسجد میں جنگ ڈسکس لیکن انہوں نے ایک درہ سے ڈیلی روٹین ہی وہاں پہ بنا دی اور انہوں نے یہ بھی تیہ کر دیا اس دینِ لیکن آنے والے دنوں میں کوئی بھی اگر بچہ پیدا ہوگا تو نعوذ باللہ اس کا نام محمد نہیں رکھا جائے گا اب اس میں کیا منطق دا یہ تو آپ اس چوتے بن سے سمجھ سکتے ہیں انیشیٹڈ آف پولیسی آف سلح کل انہوں نے کہا کہ سب سے پیس ودھال پیس ودھال اب یہ نہیں کہ آپ کن کے سنٹیمنٹ کو کن کے ریلیجنس کو ڈسکریس کریں پیس ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ کہتا مدینہ کا چارٹر سائن کیا تھا تو پیس انہوں نے کی تھی لیکن یہ نہیں کہ مذہب کو انہوں نے ڈسٹورٹ کیا تھا یہ یہاں پہ مذہب کو ڈسٹورٹ کیا جاتا ہے اور اکبر نے کہا پیٹرنائز ہندو آرٹ ان کلچر بجائے کے مسلمانوں کے آرٹ ان کلچر کو فروت کرو انہیں نے ہندو آرٹ ان کلچر کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ایفیکٹ یہ ہویا کہ مسلمان جو تھے جو اپنا اثر اس وقت تھے وہ آج سے ایسا خونے لگے تھے اس کا جو اثر انہیں لگا تھا لیکن بعد میں جیسے حضرت مجد تالف ثانی تھا گریٹ کنٹریبیشن دی ان کی گریٹ ریفورمیشن دی انہیں نے کھل کے یہ جو پالیسی دی دین الہی ان کو رد کیا انہوں نے کافی لکھا کافی لوگوں کو شورد دیا ان کے جو ڈسپل بگر تھے کافی ان کا یہ میسج تھا جو دھو دھو تو کیا تو ایک طرح سے ان پر ایک ٹھیک ٹاک تنقید بھی اور آنے والے لیکچر ہمیں ڈسکس کریں گے کہ مجد تالف ثانی کیا 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 دھرا لیکن دین الہی کے بیرمی آگ پیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹ میں بتے گا لیکن یہ ایک طرح سے میرے نزدیک ہونی چاہیے بائی پی ہونی چاہیے پیس فل رہنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے مذہب کو مکس اپ کریں کچھ اور چیزیں بنا دیں یہ خاص کر کے اسلام میں تو اللہ نہیں ہے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ